نمازکا دوستوں ایلیٹیکل ٹیکنیشن چال میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو ہمارا موبائل کا چارجر ہوتا ہے یا پھر جو ایڈپٹر ہوتا ہے اس کا جو ارثنگ والی پین ہوتی ہے وہ پلاسٹک کا بنا جاتا ہے تو یہاں پھر جو ہمارا موبائل کا چارجر ہوتا ہے اور جو ایڈپٹر ہوتا ہے اس کا جو ارثنگ کا پین ہوتا ہے وہ پلاسٹک کا کیوں بنا جاتا ہے اسی کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے دوارہ جاننے والے ہیں تو دوستو دیکھے گا جو بھی تھری پین والی پلک ٹوپ ہوتا ہے سبھی کے سبھی میں ایک ارثنگ والی پین ہوتی ہے اور یہ جو پین ہوتی ہے یہ میٹل کا منا جاتا ہے یعنی کہ ایک کنڈکٹر کا منا جاتا ہے جس سے بینیفیٹ یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہمارا جو ایک کومیٹ ہے اس کے بوڈی میں کرنٹ آ جاتی ہے تو وہ کیا ہوگا اس ارث پین کے دوارہ گراؤنڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو لیکن ہمارا جو موبائل کا چارجر ہوتا ہے اس میں ارثنگ کا پین پلاسٹک کا کیوں منا جاتا ہے کیا یہ پلاسٹک ایک کنڈکٹر ہے کیا پلاسٹک کے دوارہ ہمارا جو الیٹرک کرنٹ ہے وہ فلو ہو سکتا ہے دوستو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہمارا موبائل کا چارجر ہوتا ہے کیا اس سے ہمیں الیٹرک سوک لگ سکتا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہمارا موبائل کا چارجر ہوتا ہے وہ ٹوٹالی پلاسٹک کے کور سے بنا جاتا ہے یعنی کہ ایک پلاسٹک ہوتا ہے اور جو پلاسٹک ہوتا ہے وہ ایک انسولیٹر ہوتا ہے یعنی کہ پلاسٹک میں تو کرنٹ فلو ہو نہیں سکتا تو یہاں پہ ہمیں الیٹرک سوک لگنے کا چانسس نہیں ہوتا دوستو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ویریفکیشن چاہیے کہ آپ کا جو موبائل چارجر ہے اس میں الیٹرک سوک نہیں لگتا تو موبائل چارجر پہ ایک سیمبل بنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ڈبل اسکوئر جیسے کہ آپ BETO چارجر پہ اسٹرک کا سیمبل بنا ہے ڈبل اسکوئر والی تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا جو موبائل کا چارجر ہے وہ ڈبل انسولیٹر ہے یعنی کہ الیٹرک سوک تو کہیں سے کہیں تک نہیں لگ سکتا ٹھیک ہے دوستو اس کے بارے میں دوستو یہاں پہ ایک اور سیمبل ہے اس کے بارے میں جان لیجئے دیکھئے دوستو یہاں پہ ایک اور سیمبل بنائی گیا جو کی گھر دکھا گیا ہے یہ جو سیمبل دیکھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چارجر ہے اس کا استعمال آپ کو گھر میں ہی کرنا ہے یعنی کہ آپ کے گھر کے اندر کرنا ہے یعنی آپ اس کو باہر میں کرتے ہیں تو آٹموسفیر تو آٹموسفیر کے دورہ اس پہ کچھ ایفیکٹ پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو ہمارا ایک ویمنٹ ہوتا ہے یعنی اس پہ اس پرکار کا ڈبل سکوئر بنا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ویمنٹ ڈبل انسلیٹڈ ہے اور اس میں ہمیں ارثنگ کی جورت نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہاں پہ جو ہمارا موائل چارجر ہوتا ہے اس میں ارثنگ کا پین کیوں دیا جاتا ہے سمجھ دیجئے دیکھئے دوستو جو ہمارا سوچ بورڈ ہوتا وہ دو ٹائپ کے آتے ہیں ایک دو بینہ سٹر والی اور دوسرا سٹر والی اب یہ جو ہمارا بینہ سٹر والی سوکٹ ہوتی ہے اس میں یعنی ہم اس چارجر کو کنیکٹ کرتے ہیں تو آسانی سے کنیکٹ ہو جائے گا لیکن یعنی ہم اسی چارجر کو سٹر والے میں کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ کنیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جو سٹر ہوتا وہ اوپین نہیں ہوگا اس سٹر کو اوپین کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس موٹے والے پین میں کچھ نہ کچھ انسٹ کرنا پڑے گا یعنی ہمیں اس سٹر کو کھول گا ہے تو ہمیں ارثنگ والے پین پر کچھ لگانا پڑتا ہے یعنی ارثنگ والے پین پر ہمیں پریس کرنا پڑے گا جب جا کے یہ سٹر اوپین ہوتا ہے چلی اس کو میں ایک بار پریٹیکل کر کے آپ کو دکھا لیتا ہوں دوستے دیکھیں یہاں پہ میرا سوچ بورڈ ہے اس سوچ بورڈ میں میں کیا کر رہا ہوں تو میرا جو چارجر ہے اس کو انسٹ کرنا ہوں آپ دیکھ سکتے ہوں کہ یہاں پہ جو میرا چرنجر ہے وہ انسٹ نہیں ہو رہا میں یہاں پہ اس کو فورسفولی انسٹ کرنا tap بھی انسٹ نہیں ہو رہا اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میرا جو فین ہے اس کو verbessہ پہ ارثنگ والے پین میں انسٹ کرنا دیتا ہوں reviewed Lock auf آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو سٹر تھا وہ اوپن ہو گیا اب میں آسانی سے موبائل چارجر کو کنیک کر سکتا ہوں ٹھیک ہے دوستوں تو دوستوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمارا موڈولر سوچ بورڈ ہوتا ہے جس میں سٹر ہوتی ہے اس سٹر کو اوپن کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ انسٹ کرنا پڑتا ہے تو دوستوں یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ارثپین ہوتا ہے یہ ٹوٹلی ڈمی ہوتا ہے یعنی کہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے اس کا کام کے بال یہ ہے کہ ہمارا سوچ بورڈ ہوتا ہے اس میں یعنی سٹر ہے تو اس سٹر کو اوپن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستوں اور آئی ہوپکہ دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستوں یعنی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس اس ویڈیو پر لائک شیئر اور کمنٹ کر دیجئے گا اور یعنی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیواد